اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ ساتھ کوئی ریمیڈی شیئر نہیں کرنے والی ہوں بلکہ آن لائن شاپنگ کے حوالے سے کوئی چیز شیئر کرنے لگی ہوں جو سنی ہوگی کچھ لوگوں نے لیکن کم سنی ہوگی آن لائن شاپنگ میں دیکھیں زیادہ تر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اکثر ہمارے ساتھیں سو جاتا ہے کہ ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں مگواتے کچھ ہیں اور ملتا کچھ ہے ٹھیک ہے اور بہت بار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ ہم سے ایڈوانس پیمنٹ پنگوا لیتے ہیں ہم ایڈوانس پے کر دیتے ہیں لیکن ہمارا پارسلہ میں ریسیب نہیں ہوتا اس کے بعد جب ان کے بتائے ہوئے دنوں کے بعد انتظار کرنے کے بعد ہم ان کو ریچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کو کانٹیکٹ کرنے کو شیش کرتے ہیں تو وہ آبیلیبل بھی نہیں ہوتے وہ اللہ ڈیو میں بلوگ کر چکے ہوتے ہیں لیکن میرے ساتھ آج کچھ ڈیفرنٹ معاملہ ہوئے وہ یہ ہوئے کہ پوست میں آیا ٹھیک ہے پوست آفیس کے تھو میرا پارسل بھیجوایا گیا ٹھیک ہے اور پوست میں آیا میرے دور پہ آج صبح تقریباً دس بجے کا ٹائم ہوگا مارننگ میں ٹھیک ہے تو میں نے اپنی بیٹی کو بھیجا دور پہ بڑی والی بیٹی جو کہ سیبن یئر سولڈ ہے اس کا بھیجا کہ آپ پارسل ریسیف کر لو وہ آئی ہیں ڈور پہ تو پوست میں نے بولا ہے نہیں آپ اپنی مدر کو ہی بلائیں تو ایسے ہم پارسل نہیں دیں گے ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو پیپر کے اوپر سکنیچر چاہیے تو آپ کو پیپر دے دیں میں اندر سے سکنیچر کا با کے لے آتی ہوں بہرحال وہ بندہ نہیں مانا ہے اس بات کے پر بھی اس نے اگری نہیں کیا پھر میں ڈور کے اوپر آئی ہوں نہیں سوری پھر میں ڈور پہ نہیں آئی پھر اس نے بولا ہے کہ آپ فائیو ٹوانٹی فائیو روپیز اندر سے لے کے آؤ تو مجھے یاد تھا اچھے طریقے سے کہ ایک میرا پارسل جو تھا وہ ایڈوانس پیرمنٹ کا تھا اور جو دوسرا تھا وہ فور ففٹی روپیز کا تھا تو فائیو ٹوانٹی فائیو کا تو میرا تھا ہی کوئی نہیں تو بارہ ہمیں ڈور پہ آئی ہوں صرف چیک کرنے کے لئے کہ یہ کون سا پارسل ہے جو میں نے مگوایا جو فائیو ٹوانٹی فائیو روپیز کا جس کا مجھے بھی کوئی پتہ نہیں ہے آئیڈیا نہیں ہے جب میں آئی ہوں ڈور پہ تو میں نے اس کو بولے میں نے کہا مجھے میرا پارسل دکھائیں کیونکہ میں نے جو مگوایا تھا وہ فور ففٹی روپیز کا تھا تو فائیو ٹوانٹی فائیو کا تھا ہی کوئی نہیں تو اس بندے نے مجھے بولا ہے کہ جو سیونٹی فائیو روپیز ہیں وہ ڈاک کھانے والوں کے چارجز ہیں آہ فرینڈز آپ لوگ مجھے بتائیں کہ ڈاک کھانے والوں کے چارجز کیا ہوتے ہیں کیونکہ میں نے فرس ٹائم ڈیلیفری نہیں مگوایا ہے میں بہت مگوایتی رہتی ہوں آپ کے جو ٹوٹل پی ایبل اماؤنٹ ہوتی ہے وہ آپ کے پارسل کے اوپر منشن ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسا ہی ہوتا ہے تو جو میرا پارسل جو تھا اس میں 300 کی میری جو تھی وہ پروڈکت تھی جو بھی میں نے مگوای تھی اور 150 روپیز اس کے ڈیلیفری چارجز تھے ٹوٹل 450 روپیز میں نے اس کو بولیا مجھے میرا پارسل دکھائیں اس کے اوپر کیا منشن ہے اس سے مجھے بولیا اس کے اوپر 450 ہی منشن ہے میں نے کہا تو جو اس کے اوپر منشن ہے میں تو آپ کو وہی اماؤنٹ پے کروں گی نا تو اس بندے نے میرے سے بحث کی ہے ٹھیک تھا اس نے کہا نہیں آپ نے 525 روپیز بے کرنے باقی 75 روپیز جو ہیں وہ ڈاک کھانے والوں کے چار چیز ہیں میں نے کہا مجھے میرا پارسل دکھاؤ تو اس نے ریفیوز کر دیا اسے کہا نہیں میں نہیں آپ کو دکھا رہا پھر میں نے جب اس کو زیادہ انسسٹ کیا میں نے کہا مجھے اس کی پکچر لینی ہے اور مجھے یہ پکچر وہاں بھیجنی ہے جن سے میں نے یہ پرچیسنگ کی ہے تاکہ میں ان کو دکھاؤں کہ اتنی اماؤنٹ کے میں نے اسے پرچیسنگ کی تھی اتنا ٹوٹل بل تھا اور یہ آدمی مجھ سے 75 روپیز ایکسٹرا ڈیمانڈ کر رہا ہے تو بہت زیادہ فورس کرنے کے بعد بہت میرے بولنے کے بعد اس نے مجھے ایک منٹ کے لیے وہ پارسل چھو کیا ہے اپنے ہاتھ میں میں نے اس کی پکچر لی ہے اس کے اوپر فور ففٹی ہی منشن تھے اور نیچے وال کوئنٹ سے اس نے 75 روپیز ایکسٹرا لکھے ہوئے تھے آپ کو میں نے شروع میں یہ پکچر ٹیک کیا آپ اس کو ضرور دیکھئے گا تو اس طرح کے جو فراؤڈ ہیں اس طرح کے چلو گے ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں میں نے اینیویز دیکھیں بات 75 روپیز کی نہیں ہے جب آپ ہزاروں کی شاپنگ کر سکتے ہو تو 75 کی بات نہیں ہوتی ہے آپ ایسے لوگوں کو 75 روپیز دینے سے بہتر ہے کہ سو دو سو جائے نا وہ اپنے بچوں کا صدقہ وار کے نا اپنی میٹ کو دے دیں کسی غریب کو دے دیں ٹھیک ہے آپ کو دعا تو ملے گی نا ایسے لوگوں کو آپ کیوں دے کس وجہ سے دیں ٹھیک ہے اور اسی پوسٹ میں کے پاس میرا ایک دوسرا پارسل تھا جو کہ ایڈوانس پیومنٹ کا تھا میں نے اپنا نام پڑھا پڑھا اس کے اوپر ٹھیک ہے وہ اس کی بائی کے اوپر ہی رکھا تھا میں نے کہا وہ بھالا پارسل تو مجھے دو میں نے کہا وہ تو ایڈوانس پیومنٹ کا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی اس نے کچھ اماونٹ والکوئنٹ سے لکھی ہوئی تھی جو اس نے مجھ سے لینی تھی اس نے کا کہ پہلے آپ مجھے یہ تو لاکے دو نا پانچو پچیس روپے تو لاکے دو نا میں نے کہا نہیں بھائی پانچو پچیس میں آپ کو ہرگز نہیں دوں گی اس نے کہا یہ ڈاک خانے کی فیس ہے میں نے کہا آپ ڈاک خانے میں نہ کسی سے میری بات کرایاں فون پر اس نے کہا میرے پاس اتنا بیلنس نہیں ہوتا میرے پاس موبائیل میں اتنا فالتو روپیز ایکسٹرا مانگ رہے ہیں تو بہرحال اس بندے نے نا بتتمیزی کرنا شروع کر دی اس نے کہا آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے آپ کا پارسل آپ بھی نہیں تم کہا اس نے تمہیں یہ چاہیے یا نہیں چاہیے میں اپنا سارا کام چھوڑ کے دینے کے لیے آیا ہوں یہ ان کی جوب ہے وہ اپنا کام چھوڑ کے دینے کے لیے یہی تو ان کا کام ہے ان کا اور کام کیا ہے یہی ان کا کام ہے نا پارسل ڈیلیوری تو اپنا کون سا کام چھوڑ کے میرا پارسل ڈیلیور کرنے آیا ہے اور جو پارسل ڈیلیور کرنے آیا ہے جتنی امانٹ اس کے اوپر منشن ہے وہ تو میں پی کرنے کے لئے ریڈی ہوں ایکسٹر کیوں پی کرنے کے لئے تو فرنڈز آپ مجھے بتائیں کہ اس کے لئے میں ایکسٹر کیوں پی کروں جو اس کے اوپر امانٹ ہے ٹھیک ہے ڈا کھانے کی فیز کیا ہوتی ہے ڈیلیوری چارجز ڈیلیوری چارجز تو آلڑی اس کے اندر 150 روپیس ایڈیٹ تھے تو وہ بندہ مجھ سے ایکسٹر کیا ڈیمانڈ کر رہا تھا 75 روپیس ٹھیک ہے اور اس نے بتن بیزی کرنا شروع کر دی تمہیں یہ پارسل چاہیے یا نہیں چاہیے میں نے بولا نہیں چاہیے تو اس بندے نے مجھے بلیک میل کیا اس بندے نے کہا کہ جو ایڈوانس پیمنٹ کا آپ کا پارسل ہے میں یہ بھی آپ کو نہیں دے رہا میں یہ دونوں پارسل آپ کو نہیں دے رہا میں دونوں پارسل لے جاؤں گا پھر وہاں سے ڈاکھانے سے جا کے اٹھا کے لانا میں نے اس کو بولا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جاؤ جب اس نے دیکھا کہ میں نے اس کو بولے لے جاؤ تو وہ ڈاکھانے تو واپس اپنے پارسل نہیں لے کے جانا چاہ رہا تھا then اس نے مجھے تھریٹ کیا کہ میں پولیس کو بلاتا ہوں میں نے بولا ٹھیک ہے آپ پولیس کو بلاؤ آپ پولیس کو بلائیں جی تو فرنس تب اس بندے نے مجھے تھریٹ کیا کہ میں پولیس کو بلاتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ پولیس کو بلائیں بلکہ آپ ضرور بلائیں تھاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ مجھ سے کسیز کے ایکسرا پیسے ریمان کر رہے ہیں آپ میرے سے مس بہایف کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس بندے نے ٹھیک ٹھاک میرے ساتھ مس بہایف کی ہے اور میرے پارسل بھی اس نے مجھے نہیں دیئے اور اس کے علاوہ پولیس کا تھریٹ اس بندے نے مجھے دیئے کہ میں پولیس کو بلاتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں میں اپنا سارا کام چھوڑ کے آیا ہوں آپ کو پارسل دینے کے لیے آیا ہوں آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ پولیس کو بلائیں یا آپ ڈاکھانے سے کسی کو بلائیں یا آپ کسی سے میری بات کرائیں کوئی مجھے یہ ایکسپلین کرے کہ آپ سیونٹی فائی روپیز ایکسٹرا مجھے کسی اس کے چارج کر رہے ہیں تو بارال وہ بندہ کچھ دیر تو بیلز دیتا رہا ہے میں نے دروازہ لوگ کر دیئے کیونکہ میں اس کے ساتھ مزید اپنا دماغ نہیں کھپا سکتی تھی صبح صبح میں نے دروازہ لوگ کر دیئے کچھ دیر اس نے بیلز دیئے اس کے بعد وہ بندہ چلا گیا ہے یہاں سے تو فرنڈز یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ آپ لوگ جب بھی آپ کا کوئی پارسل آتا ہے تو بعد پچاس سو روپے کی نہیں ہوتی یہ کام ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا میں گھر پہ نہیں تھی میرا کوئی پارسل آیا تھا اور میں آپ کو بتاؤں یہ سارے کام جو ہے نا یہ پوسٹ آفسس والوں کے جو برکرز ہیں نا آگے اگر آپ لیپرڈ کوریر یوز کرو ٹی سی ایس یوز کرو مینز کو یوز کرو تو ایسا نہیں ہوتا ایک دفعہ پہلے بھی ایسی ڈاک کھانے سے آیا تھا میرا پارسل میں گھر پہ نہیں تھی میرے پر نیبرز کو کال کی کہ آپ بھی میرا پارسل لے لے میں گھر آ کے آپ کو پیمنٹ دیتے ہیں تب بھی وہ بندہ سو ڈیٹسو جو تھا وہ اوپر لے کے چلا گیا ان سے ٹھیک ہے تو فرنس مجھے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی پارسل آتا ہے آن لین ڈیلیوری آتی ہے تو آپ لوگ لازمی طور پہ اس کے اوپر امانٹ چیک کیا کریں امانٹ چیک کرنے کے بھی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جب آپ نے پرچیزنگ کی ہوتی ہے تو آپ کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ آپ نے کتنے روپے کا پارسل مگوایا ہے ٹھیک ہے اور یار جو بھی اوپر جو پیسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر ڈی سی انکلوڈیڈ ہوتی ہے ڈیلیوری چارجز جو ہوتے ہیں وہ انکلوڈیڈ ہوتے ہیں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ ڈاک کھانے کی الگ سے اوپر فیس لکھی ہوئی ہے تو یہ میرے ساتھ ہوا ہے صبح صبح میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ جو میرے ساتھ ہوا ہے کسی اور کے ساتھ جو بھی آپ کا پارسل آتا ہے جو بھی ہوم ڈیلیوریز آتی ہیں ان کو پکڑ کے ایک دفعہ اس کے اوپر چیک کیا کریں کہ اس کے اوپر کتنی اماؤنٹ مینشن ہے آپ کی جو ٹوٹل پی ایبل اماؤنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کی پارسل کے اوپر مینشن ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا جب بھی آپ کسی سائٹ سے کسی بھی جگہ سے آپ پرچیزنگ کرتے ہیں تو آپ کو آپ کا ٹوٹل پی ایبل جو بل ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں اس کی ریسپٹ آپ کو سینڈ کرتے ہیں یہ آپ کی ٹوٹل پی ایبل اماؤنٹ ہے جب آپ کا پارسل آپ کو ملے گا چاہے آپ ایڈوانس پی مین کرتے ہیں تب بھی آپ کی ٹوٹل پی ایبل اماؤنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے ایک ہی فگر ہوتی ہے اور جب آپ کا یہ ہوتا ہے سی او ڈی ہوتا ہے تو سی او ڈی 드 پرؔ بھی آپ کی پارسل کے اوپر لکھا ہوتے ہے کہ آپ کی اتنی اماؤنٹ ہے اتنی آپ نے پی کرنی ہے ٹھیک ہے نا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیلیوری چارجز کے علاوہ بھی کچھ چارجز ہوں ایک تو آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی چارجز ہوتے ہیں اور دوسرے آپ کی چارجز ہوتے ہیں ڈیلیوری چارجز تیسرے کوئی چارجز نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے پکچر جو میں نے شیئر کی ہے اس پکچر میں میں اس بندے کا پورا فیس بھی لے سکتی تھی لیکن مجھے یہ تھا کہ یار اس کو تو شرم نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو اپنے بچوں کے لئے روزی کمانے کے لئے نکلا ہوئے جو اس طرح کی عرکتیں کر رہا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں بدنام ہو جائے گا اس کی جوب سے جائے گا تو میں نے اس کا پورا فیس نہیں لیا بہرحال کچھ جن لوگوں نے اس رائیڈر کو دیکھا ہوگا اس پورٹمنٹ کو دیکھا ہوگا وہ تو اس کی آدھے فیس سے بھی اس کو پہچان لیں گے تو کوشش کریں آپ جب بھی کوئی آن لائن چیز بنگوائیں کچھ بھی پرچیزنگ کریں لائن بینا تو ان سے کہیں کہ آپ بھائی ہم سے بیسبر لیس روپے اوپر لے لیںیں لیکن آپ ٹی ٹی اس کے بجوائیں لیپرد کرر کے بجوائیں کسی اور کوئی کے بجوائیں د persone کا بجوائیں کیوں کی آئمھی کرٹر کیوں کی فیسٹانی نے گا اپ نہیں کہتے ہیں لوگوں کو پتا نہیں چلتا لوگ چھکتے کہ پکڑا دیتے ہیں اپنی چیز کے لئے اب اس بندے کی حمد چیک کریں کہ اس نے مولی بلیک میل کیا میں تمہیں دوسرا پارسل بھی نہیں دے رہا جو ایڈوانس پیمنٹ کا تھا پیسے لا رہی ہو کہ نہیں لا رہی ہو اتنی بدتمیزی اتنی بدتمیزی ہاو ڈے ہی اسے کیسے حمد کی اتنی بدتمیزی کرنے کی اور جب میں نے ریفیوز کر دیا اس نے کہا میں پولیس تو بلا رہا ہوں وٹ اس اس یار ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنے جانے والوں کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ جو آج میرے ساتھ ہوا اس کا سب کو پتا چلے اور لوگ اپنی احتیاط کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اتنا خیال رکھئے گا دعاوں میں آج رکھے گا فی امان اللہ